موسیقی 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 یہ ایسا ایک سپوٹ ہے جہاں پر آپ کو جو ہے وہ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ وہ جگہ ہے کراچی کے ان علاقوں میں سے ہے جہاں پر بہت زیادہ رونک ہوتی ہے جہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ بینگوں کی ایٹی ایمز کی اور اس طرح کے جو تعلیمی جو اہیٹمیس ہیں یا پھر آپ کے ایسے کوچنگ سینٹرز ہیں وہ آپ کو بہت آت میں ملیں گے آپ کو ہر وہ جو کمرشل آپ کو جو ایک حب ہے آپ اس کو وہ جگہ ایک چھوڑی سی کہہ سکتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ بھی ظاہی ہے کہ ایک تو ہم لوگ آئی آئی چنگلی کروڑوٹ کی بات کرتے ہیں یا پھر ایسے علاقوں کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہم لوگ گلشن کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں ایسے ہی علاقوں میں جو بہت زیادہ کمرشلائز ہو گیا ہے اس طرف اگر آپ دیکھیں تو بینگلوز ہیں اور اچھا خاصا پوش ایریا جو ہے وہ یہ کہلاتا ہے اب میں آپ کو ذرا دکھاتی ہوں کہ ذرا اس کی جو درکاہیں ہیں یہ ایسا راستہ ہے کہ جہاں پر تقریباً جو ہے ایک راستہ اس سائٹ سے آرہا ہے ایک سائٹ بالکل سامنے سے آرہا ہے ایک اس سائٹ سے آرہا ہے اور ایک سائٹ یعنی کہ چاروں طرفہ راستہ ہے بند کوئی بھی راستہ نہیں ہے اب یہاں سے کچھ وارداتوں کا سلسلہ جو تھا پچھلے دنوں بہت زیادہ ہو گیا تھا اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ کچھ ہمیں لگا کہ اس حوالے سے پروگرام کرنا چاہیے میں بشکور ہوں اپنی پولیس کی ایک طفح پھر سے دوہزار اٹھارہ میں بھی ان کا ہمارے سے تعاون ہے میرے ساتھ موجود ہے رانا عارف صاحب رانا عارف صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا یہ چارٹ گزرگاہیں ہیں اب ایسی جگہ جہاں پر کمرشلائز ہو ایٹی ایم خاص طور پر بہت بڑی تعداد میں ہوں وہاں پر کھانے پینے کے مرکز سے لے کر جو بچوں کے جو کوچنگ سیٹر ہیں وہ بھی موجود ہوں اور ساتھ میں ایک پوش علاقہ جہاں پر رات دن لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے ظاہری ہے کہ پوش علاقہ ہے تو سب کو پتا ہے کہ ان کا جو ہوگا وہ یہی مطبعہ نہیں ہے رہل ہے سہنے کا طریقہ بھی جو ہوگا وہ پوش انداز بھی ہوگا تو یہ یہاں پر وارداتوں کا جو ہے اس کے لیے آپ نے کنٹرول کس طریقے سے جو ہے اس کو آپ نے جو ہے دیکھا ہے اس نظر سے کہ یہاں پر ان وارداتوں کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے کیا ہے انتظا بات کیا آپ وارداتیں تقریبا یہاں پر انشاءاللہ تعالی اللہ کے بدلوں کا رہا ہے اسے کنٹرول میں ہیں اور واردات اکا دکا واردات ہوتی ہے پچھلے دسویں مہینے کے اندر اسی جگہ پر ایک پولیس مقابلہ ایسے جو کہ مراہ ہوئے ہیں اسے مبیل فون اور موٹر سیکل اور اسلہ بغیرہ بھی ملا تھا اس کے بعد اس پوائنٹ میں واردات بہت کم ہو گیا اس کے بعد بلاک سکس میں وارداتوں کا رجان زیادہ تھا وہاں بھی دو تین مقابلے ہوئے ہیں سندھے دکھنی ہوئے ہیں محال برامت ہوا تو انشاءاللہ ابھی بہت قرائم کم ہے پچھلے سال دوہزار سولہ میں ساڑھے سات سو قرائم تھا ہے اس جگہ سے اس جگہ سے اس ہی تھانے کا گلشن اقبال کا اس دوہ پانچ سو کنچاس قرائم ہے بعض لوگ جو مویل چھن جاتا ہے وہ روپوٹ نہیں کرتے اگر ملزمان فکڑے جاتے ہیں ان کو چھناکت نہیں کرتے تو اس وجہ سے ملزمان عدالتوں سے بھی جلدی بری ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی نفری ہاں پہ کب سے کب تک تائنات رہتی ہے اگر فرض کریں میں رات کے بارہ بجے کے بعد یہاں سے نکلتی ہوں اور رات کافی ہے سردیوں کے دن ہے تو کیا بری آپ کی نفری ہاں پہ موجود ملے گی انشاءاللہ ہماری نفری یہاں پہ سبتین امام بارگاہ کے کونے پہ ٹسکو بیکری پہ بلاک سکس یونیورسٹی روڈ پہ انشاءاللہ ہر وقت موجود ملے گی اور ایسے چو صاحب نے ایک افسرہ لگ لگایا ہویا ہے جو ان ملازمان کو چیک کرتا ہے سپیشل برانچ کے جو راشد جمال صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد بھائی آپ یہ بتائیے کہ سنا ہے کہ آپ کو خاص طور پہ جو ہے وہ اس حوالے سے کہ اگر یہاں پر ایسی کوئی واردات ہو رہی ہے اور ایسا کوئی کرائنس سین ہو رہا ہے یہاں پہ بنگلے بھی ہے ٹھیک ہے جتنے زیادہ پوش بنگلے ہوتے ہیں وہاں پہ خاص طور پہ وارداتوں کے لیے جو ہے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو مجرمان ہیں وہ پوائنٹ پر رکھتے ہیں کہ یہ ایسا موقع ہے بلکل کی پوائنٹ پر آپ کی ہوتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایکسپرڈ ہیں اس طرح کے انکاؤنٹر کرنے میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بالا افسران کی ہمارے کو ہدایتیں اور ان کی ہدایت کو بروے کار لاتے ہوئے اور جو ہے اس چیزیں بلکل طریقے سے کام کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی سیف کرتے ہوئے اپنے ملازمان کو بھی سیف کرتے ہوئے اور کرائم کے خلاف ایک یعنی میرے کب تو یہی کہنا ہوا کہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کے توسط سے آئی لائٹ بھی ہوتے ہیں ہم لوگ تو یہ بہت اچھا ایک پیلو ہے کہ میڈیا کا اور پولیس کا عوام کا پولیس کا کوڈینیشن آپ پر ہونا چاہیے تک ہی تبھی کرائم پر ہم کنٹرول کر سکیں گے اور آپ لوگوں کی جو ججوز ہے وہ بھی کامیاب ہوگی اچھا یہ کوئی ایسا واقعہ آپ کو اس علاقے سے ایسا ریپورٹ ہوا کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف جو ہے نا وہ سنچ کی وارداتیں تو ہوتے ہی ہیں یہ علاقہ وہ ہے کہ جہاں پر بینگلوز وغیرہ میں جو ہے وہ وارداتوں کا سسرا بھی بڑا بہتب یعنی کہ ماسیاں بن کے روہے وہ انتر گز جاتی ہیں یا پھر ریکی کر کے روہے وہ اندر ڈکیتی اور پھر دن اور رات کا لحاظ نہیں کیا جاتا تو کئی ایسا ریپورٹ ہوا یہاں پہ ایسا وہ کاروائی کر کے نکل رہے تھے آگے تھے ہمارے تاتھ کاؤنٹر چرو ہو گیا انہوں نے فائرنگ کی ریپلیسمنٹ میں ہم لوگوں کو بھی نہیں فائرنگ کی تین ان کے بندے برسٹ کیے بلکل اور جو ہے بنگلے والوں کا مال بھی برامت کیا ہر چیز اور بنگلے والوں نے ان کو شناک بھی کیا کا باقاعدہ اور اہلے علاقہ نے ہمارے کو بہت بہت سراہ اور ہمارے خلاف نارے بھی لگائے ماشاء اللہ سیور میں ہماری اور ہمارے سچو ہمارے ڈی ایس پی صاحب ڈی ای جی صاحب ڈی ایس پی صاحب یہ تھا ہمارا کارا ہے ہمارے والا افسران کی ہمارے اوپر اچھی یعنی ہدایتیں ہیں اور اچھا ہاتھ ہیں ہمارے اوپر جو ہم یہ کرائیم کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں کرائیم کے خلاف تو آپ لڑ رہے ہوتے ہیں اور آپ اس حوالے سے آپ لوگوں کی بلا شبہ آپ لوگوں کی کارکردگی پچھل سال کچھ معابلات میں ہم نے دیکھی بھی ہے کہ بڑی اچھی رہی اچھا یہ ایک لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب ہمارے ساتھ واردات ہوئے جو کی ہوتی ہے عموماً لوگوں کا یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے کچھ مجرمان اور سناچر جو ہیں وہ بے خوف و خطر ہو گئے ہیں کہ پولیس کی موبائل کھڑی ہوتی ہے یہاں پر اور چند قدم کے فاصلے پر وہ واردات کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے بے دھڑک ہو جاتے ہیں تو اب اس وقت لوگ اتنے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ یا تو کہتے ہیں کہ ہم پولیس تک پاس کھڑی ہوتی ہے لیکن وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ کریں تو کریں کیا شور بچائیں تو گولی کھائیں گے یہ ان کو دھمکی دی جاری ہوتی ہے سامنے سے اس وقت اوری طور پر اگر کسی کے ساتھ ایسی باتات ہو رہی ہے اور پولیس پاس ہی کھڑی ہوئی ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چند قدم کے فاسے کے اوپر یا ایک موڑ کے اوپر جو ہے وہ پولیس کھڑی ہوتی ہے لیکن لوگ جو ہوتے ہیں اس پر خبر آ جاتے ہیں کیا کرنا چاہیے ہو سکتے ہیں لوگوں کا کام ہے پولیس سے کوپریٹ کریں اور پولیس کو انفرم کریں اگر کوئی یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنا روٹ چل رہا ہے پلو میں اگر یہ دیکھیں سب کوئی ماشاءاللہ سے آنکھیں ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں واقعات کیا ہو رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا چلنے والے جو گاڑیوں والے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے گا کسی کے ساتھ باردات ہو رہی ہے آگے کوئی موبائل کھڑی ڈیپیوٹ ہوئی بھی ہے تو ان کو کائنڈلی ان کو بتایا جائے تاکہ اس کے ریپلیس میں کام کیا جائے اور انشاءاللہ ایکشن کریں گے ہم یعنی اگر کوئی اس وقت کسی کے ساتھ ایسی باردات ہو رہی ہے تو وہ بجائی یہ کہ خبرائیں اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ اس وقت فوری طور پر جو ہے وہ جو قریبی پولیس کی موبائل کھڑی ہو اگر ایسا ہوتا ہے کیا پولیس کی موبائل قریبی ہو یا کوئی ایسا سپورٹ ہوتا ہے وہاں جا کے اطلاع دیں فوری طور پر آپ کیا ایکشن لیں گے واند فائی پہ فوری طور پر اطلاع کریں واند فائی مددگار نئی بنائی آئی جی ساتھ نے وہ بھی پہنچے گی اور پولشن کی موبائل بھی جائے گی انشاءاللہ اس کے اخلاف کاروے ہی ہوگی اگر پر وقت اطلاع دیں تو انشاءاللہ ملزم پچکے نہیں جائے گا یہ ابھی دو مہینے تین مہینے پہلے کا واقع ہے اسی جگہ سے موبائل فون چھینہ تھا ہمیں اطلاع ملی ہم لوگ اس کے پیچھے گئے اور اس کو زکمی کی اور گرفتار کی یہ اطلاع ہی ہمارا کاؤنٹر ہوا اس میں وہ موبائل بھی سنیچ کی ہوئے نکلے پیسٹل بھی برامت ہوئی موٹر بائک بھی برامت ہوئی پہلے بھی کافی وارزاتوں میں وہ انوالپ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے پولیس کام کرتی رہتی ہے اور یہ کام کرے گی آپ لوگوں کے ٹیکسس سے ہم لوگ سنری لے رہے ہیں سمجھے اور یہ ہمارے کو فرض بنتا ہے بڑی اچھی بات کی اور آپ نے بڑا ایک وہ والی بات کی جو ہمیشہ میں بات کر رہی ہوتی ہوں کہ کم سے کم آپ نے تو شکریہ بہت بہت کہ کم سے کم آپ نے تو اس چیز کو جو ہے وہ محسوس ریالائز کیا آپ نے کہ میں ہر بندے نے اپنی ہی قبر میں جانا ہے میں اپنی قبر میں ہی جاؤں گا اپنا ہی جواب دوں گا میں اپنا معادنہ کرتا ہوں یہ جو چورنگی پہ بیٹے ہوئے مزدور ہیں ان سے میں اپنا معادنہ کرتا ہوں کہ لاکھ کروڑ ایسا نے اس رب العالمین کا کہ ہمیں اسی حکمرانی کی ڈیوٹی دیئے حکمرانی کی نوکری دیئے کہ ہم لوگوں کو جانا مال کا تافت کریں آپ نے یہی بات کہ جو ہے وہ بڑی ایک اچھی بات کی کہ ہم اگر عوام کے ٹیکس کی وجہ سے ہم یہ یونی فارم پہنتے ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دیں نواز صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی اور بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کی اس بات کو لیکن بکت ہوئے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد آم لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ سیڈینشنگ ان کے لیے کتنا بڑا عذاب بنی ہوئی ہے زندگی کا میرے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدیت کہتی ہوں آپ کو لیکن اب میں آگئی ہوں ذرا دوسری جگہ پر یعنی یہ گھلشنگ والگای ایلیا ہے بلوک ہے یہاں پر جس جگہ پر آپ اس وقت آپ کو ریپورٹ کر رہی ہوں یہ دسکو بیکری ہے اور بلوک نمبر 4 ہے یہ اور بہت مصروف ایک اور ایسا سپوٹ جو کہ کافی حوالوں سے جو ہے وہ نیوز میں بھی رہا اس حوالے سے یہاں پر بارداتوں کا سلسلہ بھی کافی زیادہ جو تھا وہ پنپ رہا تھا پچھلے دنوں میں اور ابھی بھی یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں ابھی ہمارے ہی آفیس کے تقریباً دو لوگ جو ہیں وہ اسی جگہ سے جو ہے وہ لٹکے گئے تو مجھے خاص طور پر یہ کہا گیا تھا یہ مظلوموں کی خاص طور پر جو ہے وہ ایک آج جو تھی وہ میرے کانوں تک آئی تھی اور میں نے کہا کہ میں یہاں سے بھی جو ہے وہ ضرور بتاؤں گی اس طرح سے کیونکہ یہ بھی وہ والی جگہ ہے جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بڑے برینڈز بڑے بڑی بیکریز بڑے بڑے بینکس کے ایٹی ایمز بینکس اور تمام کمرشلائز ایریا ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو اچھے خاصے فلائٹس بھی ملیں گے چھوٹے فلائٹس بھی ملیں گے آپ کو اور یہاں پر اچھے خاصے پوش جو بینگلوز ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے یہ اسی طرح کا ایک آئی ہے اچھا جو اس طرح کے ایریا ہوتے ہیں اس طرح کے بلوکس ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ خاص طور پر جو ہے اور اب تو کچھ ایسے نڈر بھی ہم نے دیکھے نڈر کیا یہ نڈر والی بات نہیں ہے یہ اس کے لیے کہنا چاہیے کہ کچھ ایسے بے حس قسم کے لوگ بھی آگئی ہیں شہر قائد میں کہ جو کہ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم سوچتے تھے ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ جو چور ہوتا ہے یا ڈاکو ہوتے ہیں وہ رات کے وقت بھی کلتے ہیں اب جو ہے وہ دن دہاڑے بھی دن کا رات کا جو ایک فرق تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے دن کے وقت بھی بات آتے ہوتی ہیں اور کچھ تو ایسے میں کیا کہوں ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کروں ظاہری ہے کہ میں ان کو نشری تقاضوں کے پیش نظر جو ہے وہ ان کے لیے میں وہ والے الفاظ استعمال نہیں کر رہی ہوں جو اس وقت میرے دل میں آرہے ہیں یا آپ کے دل میں آرہے ہیں ظاہری ہے کہ وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے لیکن کچھ ایسے بھی بے حس قسم کے مجرمان اس شہر اقائد میں آ چکے ہیں کہ جو کہ نہ صرف آپ کو آپ کی نقدی سے محروم کرتے ہیں بلکہ خواتین کے ساتھ بعض دفعہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے غلط معاملات ہو جاتے ہیں اور خواتین کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک اچھی خاصی شکایتوں کا سلسلہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں سننے میں آرہا تھا مختلف بارداتوں میں خواتین کے ساتھ بھی جو ہے وہ خاصی بتویزی کی گئی ہے سوالے سے اچھا میں اب چونکہ ہم لوگ دوسری جگہ پہ آگئے ہیں لیکن ہے گلشن کا یہ ایریا ڈسکو بیکری ہے اور یہاں سے کئی دفعہ جو ہے ہم لوگوں کو سنیچن کی حوالے سے کیونکہ یہاں سے ہم آرہے ہوتے ہیں تو یہ یونیورسٹری روڈ ہے جو میرے خیال میں کہ رات کے وقت خاص طور پر یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں سے نکلتے ہوئے ذرا احتیاط کرنی چاہیے تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ سترڈاک ہے اگر یہاں پہ رات کے وقت وائٹ کیا جائے جتنا ممکن ہو سکے تو وہ بہتر ہوتا ہے کیوں کہا جاتا ہے اصل میں ایک چلی یہ ہے کہ رات کو تکیون بارہ بجے ایک بجے تک یہ شاپس بند ہو جاتی ہیں روڈ جو ہے بلکل سناٹے میں ہو جاتے ہیں اور یہ پیچھے جو ہے جنگل ایریا ہے اس کی وجہ سے زیادہ وہ تھوڑا سا گڑڑ ہو جاتی ہے اور کرمنلوں کو آسانی ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ادھر بھی پولیس ہوتی ہے ہم لوگ بھی گشت کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے جو تانے لگتا ہے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے بالافسران کی چچن ہی خصوصی طور پر یہ ہی ہے کہ جہاں سنسان ایری ہیں یعنی خطرناک ایری ہیں اس جگہ زیادہ جا کے اپنی پکٹنگ اور گشتنگ کی جائے تو گشت کرتے ہیں ہم لوگ اور بہت زیادہ اس کے اوپر آئی لائٹ کیا ہوا تو کرتے ہیں بلکل بخصن پہ بخصن آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ آپ کو خاص طور پر جو ہے وہ پوائنٹ کیا گیا ہے اور خاص طور پر آپ کی جو شہرت ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جب مجرمان پکڑے جاتے ہیں اور ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کو پکڑنا ہوتا ہے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو پکڑنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے اس کا ٹاسٹ کیا جاتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی خواتین نے آپ کے ساتھ شکایت یہ کی ہو کیونکہ خواتین کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ پھر دوسرا ہو جاتا ہے کہ وہ چھینہ جھپٹی کی بارداتوں کے دوران بعض دفعہ ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر مجھے یہ بتایا گیا ہے میں نام نہیں لوں گی زائرین نام لینا قطعی طور پر درست نہیں ہوگا لیکن خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا باتتمیزی کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے چھینہ چھپٹی کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں میں ایک ایسا گروپ آیا تھا یہاں پہ جو لیڈیز کے پرس وغیر سنیچ کرتا تھا یہ تھاتھی کے ڈی ای مارکیٹ ہے ادھر جو شاپنگ کے لیے بچاری لیڈی تھاتھی ہیں ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوتے تھے تو وہ ہم نے افغانیوں کا ایک گروپ تھا وہ بسٹ کیا باقاعدہ ان کو اور بلکل ان کو رینج میں لیا اچھا افغانی تھے جی وہ افغانی تھے وہ ان کو برسپ بھی کیا اور ان کو بلکل ابھی کچھ جیل میں ہے اور ان کا ٹرائل چل رہے ہیں رانہ عارف صاحب پہلے مجھے یہ بتائیے گا یہ چار دیواری سی بنی ہوئی ہے اور اس طرح کا جو ماحول ہوتا ہے یہ نشائی عزرات کے لیے جو ہوتا ہے یہ بڑا ایک فیوریٹ سپورٹ ہوتا ہے یہ یا تو آپ کچھرا کھنڈی اس کو بنا دے مکمل طور پر یا پھر اس کی یہ جو دیواریں ہیں یا اس علاقے کو اس طرح جو ہے نا وہ صاف کر دیا جائے کہ کسی کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ رہے اچھا رانہ عارف صاحب آپ کو میرے سے زیادہ اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا اور آپ کو تجربہ بھی ہوگا یہ جو نشائی افراد ہوتے ہیں یہ اس طرح کے کرمینلز ہوتے ہیں ان کو چھپنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتے ہیں تو کیا یہ بلی جگہیں جو ہوتی ہیں اس طرح کے جو سوٹ جسرہ وہ گاڑی ہے جلی ہوئی گاڑی ہے اس کے پیچھے کوئی بھی چھپ سکتا ہے یا اس کی کوئی بھی پناہ لے سکتا ہے اس طرح کی جو اگر صفائی نہ ہو ایسے جگہوں کی اور کلین یعنی کہ کوئی بھی چھپنے کے لیے یہاں پر ان کو سپیس دی جائے تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہو رہا تو ان کے لیے زیادہ یہ چیز فیور میں نہیں ان کے چلی جائے گی یہ جو کرمینلز ہیں اور سناچرز ہیں یہ بلکل ان کے فیور میں جائے گی اسے جلدہ نے اس کی سپائی بغیرہ کے لیے دو تین لیٹر لکھے انشاءاللہ یہ جلد صاف ہو جائے گا اور اس ایریے میں بلاک سکس آتا ہے اور بلاک فور آتا ہے اس میں زیادہ تار ہاؤس رابری ہوئی پہلے پچھلے سال میں سولہ ہاؤس رابری ہوئی ہیں اور اس سال چھے ہوئی ہیں اسی علاقے میں اسی بلاک میں اسی علاقے میں بلاک سکس اور بلاک سیون اور بلاک فور پچھلے سال چھے ہوئی ہیں جس میں سے تین پکڑے گئے ہیں یعنی گیارہ سترہ کو لیڈیز جو لوگ گھروں پر ماسیاں رکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہوتا ہے وہ ہی ان کا گھر لٹوا دیتے ہیں اچھا میں ایک اور یہاں پر انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریس کیا ہے تو میں اس کو ہن سے ٹو کر دوں ماسیاں رکھیں بلکل رکھیں میں یہ نہیں کہنی ہوں اور ماسیاں کا ذاہیہ کہ گھر کے یہ جو ہے وہ اچھا ماسیاں ہیں وہ نہ غزیر ہو چکی ہیں رکھنا پڑتا ہے ماسیاں کو جب بھی آپ رکھیں اور کوئی نئی ماسی ہو خدا کے لیے اس کا جو شنافتی کارڈ سے لے کر اس کے پوئی قصدی پہلے کر لیں ایسا نہیں کہ اگر کوئی بھی آپ کے پاس آ لیے کہ میں گھر کے کام کروں گی ماسی کے طور پر آپ مجھے رکھ لیں تو آپ نے ان کو تمام معاملات آئے کرنے کے بعد آپ نے رکھ لیا آپ پہلے اچھے طریقے سے تصدیق کر لیں یا آپی کے لیے بہتر ہے جتنی بارت آتے ہیں اور جتنے اس حوالے سے جتنے بھی واقعات سننے میں آئیں ہیں اس میں ماسیاں جو ہیں ان کا کردار بہت زیادہ رہا ہے اور وہ ایسی دیکھیں ماسیاں بیچاری اب وہ آ رہی ہیں کام کرنے کے لیے گھر سے نکل رہی ہیں اپنے پور بات وفاہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے پوری پوری فیملی جو خواتین کی ہوتی ہے وہ گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں بلکل صحیح ہے ان کا رسک ہے وہ کمائیں گی لیکن کچھ انہی کی آڑ لے کر انہی کی آڑ لے کر کچھ ایسی کرمنلز خواتین ہوتی ہیں جو ماسی کا بحروب اختیار کر کے جو ہے وہ گھروں میں داخل ہوتی ہیں گھروں میں جا کے پھر وہ ریکی کر کے اور بقاعدہ طور پر بہت بڑے پیمانے پر جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں اس میں جب بات میں تختیش ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے باسی تو رکھی تھی وہ محترمہ جو تھی وہ کمائل خاتم تھی کبائی پورے دیکھ لیں پورے اچھے طریقے سے تصدیق کر لیں اور جتنی آپ تصدیق کر سکتے ہیں اس حوالے سے پہلے اچھے طریقے سے تصدیق کر لیں بعد میں پھر ان ماسیوں کو رکھیں یہ ماسیاں جس طریقے سے میں نے بھی آپ کو ہم نے اپنے اس پرگرام میں اس سے پہلے بھی جو پرگرام کی اس میں 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 نے بتایا ماسیوں کی کس طریقے سے اگر ماسی رکھنی ہے یا کوئی بھی ملازم آپ نے رکھنا ہے سہو ہی نہیں کہ ماسی آپ گھر میں ملازم بھی رکھ لیتے کس طریقے سے اس کی جو ہے وہ جانچ پرتال کی جا سکتے ہیں اس کے رشتہ داروں سے اس کا پتہ کیا جائے جہاں وہ پہلے کام کرتی تھی اس کے بارے میں پوچھا جائے اس کے بعد اس کا ریکارڈ تھانے میں دیا جائے ابھی حالی میں گیار میں مہینے میں کی بات ہے پچھلے بنگلوز میں بات ہے جب گھر والوں سے پوچھا کہ ماسی کا ڈرس کیا ہے ابھی تین دن ہوئے تھے آئی تھی اس کے بعد اس کو تین دن کے اندر اس نے پورے گھر کا کبھاڑا کر دیا ایسے کیس میں جس میں ماسیاں جو ہوتی ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں اب آپ لوگ جب تفتیش کر رہے ہوتی ہیں یا کوئی ایسے گھر میں بارداد ہو جاتی ہے لوگ ہوتے ہیں سہل پسند ہوگئے جو ہے انویسٹیگیشن کرے یا پھر ماسی بھی ضرورت ماسی کے بغیر کھر کا کام نہیں ہو رہا ہے خواتین نے بردوں کیلئے سربراہ ہوتے ہیں ان کی جان کھائی ہوتی ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے ماسی رکھنی ہے ماسی ضرور رکھیں لیکن کس طریقے سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے اور یہ کیا اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس فرض کریں کہ ہمارا جاننے والا بھی کہ فلا خاتون جو ہے وہ میرے پاس تو ماسی ہے اگر آپ کو چاہیئے ہو تو لے لیں وہ کس طریقے سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اس کا پہلے طور پات تو یہ ہے کہ پرٹی یہ ہے کہ اس کا جو ہے ویراباؤٹ لیا جائے اور اس کی جانچ پرتال کی جائے جہاں بیک پہ وہ کام کرتی ہے اندھر سے ان کی معلومات کی جائے اس کا گھر کہاں ہے اس کا شور کیا کرتا ہے یہ سارا ایک ویراباؤٹ اس کا ہو تو انشاءاللہ یہ کمی آئی جی بہت زیادہ کمی آئی جی کم ماز کم ویراباؤٹ لے کے اور تھانے میں انفرمیشن کے طور پہ یہ جمع کرائیں بینگلوز والوں کو میں آپ کے توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ تھانے میں ان کا ویراباؤٹ باقاعدہ جمع کرائیں تاکہ پولیس کو تھوڑی سی معلومات میں اضافہ ہو اس چیز سے میں سائمہ کبل ابھی اپنے اس پرگرام سے آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت چاہوں گی لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بریک سے پہلے ضرور کروں گی کہ ماسی گھر میں ملازم رکھتے ہوئے بہت احتیاط کریں اور کسی ایسے شخص کو یا ایسی خاتون کو گھر میں ماسی یا بلازم کے طور پر مت رکھئے جس کے حوالے سے آپ ڈاؤٹ فل ہو یا جس کے حوالے سے آپ کو صحیح طریقے سے معلومات اس کے حوالے سے نہ ہو پیشتر اس کے کہ آپ کو پشتاوا ہو تھوڑا آپ جو ہے اس کے اگر انویسٹیگیشن کر لیں پریکوشن لے لیں تھوڑا سا تو وہ آپ کے لیے زیادہ آپ کی فیرمی کے لیے اور آپ کے جان و مال یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کی ذرا تھوڑا سا آپ ایک دو دن تک اس کی تصدیق کر لیں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ بلکل جو ہے وہ ماسی واقعی ہی میں بلکل کلیر ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی شکوکوش بات نہیں ہے تو تب آپ اس کو رکھیں اہدیات کیجئے یہ بہت ایسے واقعات ہو چکے ہیں میں چھوٹی سی بریک لینے کے لیے جاری ہوں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کسی دوسرے پوائنٹ سا آپ کو جائن کریں گے میرے ساتھ رہی بریک کے بعد خوش آمدیر کہتی ہوں آپ کو اور ذرا آپ کو اس جگہ میں لے کر آئی ہوں یہ گلشن اقبال کا ہی راکہ ہے یہ میں لے کر آئی ہوں آپ کو اس جگہ پر جہاں پر نہ صرف پرسٹینشنگ کی بارداتوں کا جو تھا وہ بہت زیادہ شورہ تھا بلکہ یہاں پر کچھ انتہا سے زیادہ جو ہے وہ ظالمانہ کاروائیاں دیکھتے ہیں میٹرو کے بالکل سامنے میں موجود ہوں یونیورسٹی کی طرف جانے والا یہ روڈ ہے اور اس طرف جو ہے وہ بہت جو ہے جیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک بڑا جو ہے گاڑیوں کا مرمت کا جو ایک مرکز ہوتا ہے جیسے ورڈ شاپ کا آجاتا ہے یہ وہ ہے اس طرف سے گرافک کی روانی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیڈیسٹرن بریج جو ہے یہاں کا اس کے نیچے اور اس کے آس پاس کے خاص پار پہ جو رات میں یہاں سے نکلنے والے اور اس بریج کو پار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی بارداتیں ہوئی ہیں اچھا چونکہ یہ میٹرو کا یہ جو میٹرو ہے ایک بڑا ایک مشہور سپاٹ ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ گھوٹ کی طرف راستے نکلتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس چونکہ پروگرام میں بھی وقت محبود ہے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی راشد صاحب کہ یہ جو جس طریقے سے یہاں پر یہ گاڑیوں کے ورشاپ ہوتی ہے صرف اسی جگہ پہ نہیں بلکہ کسی جگہ پہ جہاں پر یہ کارڈ کبارڈ گاڑیوں کا رکھا جا رہا ہوتا ہے یا پھر گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ بلکل آدھی جلی ہوئی اور اس طرح کی مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ والا اس طرح کا جو جگہ ہوتی ہے اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہے خاص طور پر وہ چھپنے کے لیے اگین وہی والی بات ہو گئی کہ وہ چھپنے کے لیے اور ان کی کریمینل جو ہے وہ یہاں پر بڑے سکون کے ساتھ جو ہے وہ شیلٹر کے ساتھ رہ جاتے ہیں یہ بات درست ہے؟ بلکل یہ آپ کی درست ہے بات لیکن وقتن پر وقتن ہم لوگ شیک کرتے ہیں گشت کرتے ہیں اور اکثر بیشتر راؤنڈ بھی بھی ہوتے ہیں ہماری موبائل بھی ہوتی ہیں ہمارے اسچو صاحب نکل رہے ہوتے ہیں ہمارے ہمارے ہون روڈ ہوتے ہیں تو بالا افسران کی جو انسٹریکشن ہے اس کو اوے کرتے ہوئے بلکل اس ایریے میں بھی ہم لوگ گشت پہ بھی ہوتے ہیں اور چیکنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں اس روی یونیسٹی روڈ پہ تو کیونکہ یہ سامنے دپارٹمنٹل سٹور ہے میٹرو اور یہ رائٹ سائٹ پہ اتوار بازار ہے تو ادھر زائر بات ہے رش کا مول ہوتا ہے اور پھر یہ لوگ اپنی گاڑیاں وغیرہ مرمت کرانے آتے ہیں تو اس نیچر اس چیز کا پیدہ اٹھاتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں بالا افسران کی ہدایت کے مطابق تو انشاءاللہ بلکل کرائم کو ہماری بلکل کوشش ہوتی ہے میں اپنے بات کرتا ہوں کہ میں جہاد سمجھ کے یہ کام کر رہا ہوتا ہوں سمجھے اور میری کوشش ہوتی ہے حتیل انکان کہ کرمینل کو بسٹ کیا جائے بلکل حتیل بسہ آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر جو پیڈیسٹرن بریج ہیں یا کہیں بھی پیڈیسٹرن بریج ہوتے ہیں تو عمومن جس طریقے سے ہم لوگ آ رہے ہوتے ہیں نیپا سے آگے جو موتی مہل کے بریج ہے یا پھر اس طرح کی جتنے بھی پیڈیسٹرن بریج ہوتے ہیں پیڈیسٹرن بریج میں عمومن دیکھا ہے کیونکہ وہ بھی ذرا ایک ایسا ایک ہو ہوتا ہے اس طرح امومن جو ہے خاص طور پر رات کے وقت میں اکثر امیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چادر لے کے نا یہ آپ نے دیکھا ہوگا چادر لے کے بیٹھ جائیں گے یا لیٹ جائیں گے کہ ایسے کہ وہ بے سہارا لوگ ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی آرڈ لے کر کچھ تو ہوتے ہیں کہ وہ فقیر ہوتے ہیں کچھ فقیروں کی آرڈ لے کر وہ رات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور رات کے وقت جو ہوتا ہے وہ اچانا کی وہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا خواتی ہی مہاں سے نکل رہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ وارداتے ہو جاتے ہیں یہ پیڈیسٹرن بریج کے جو ہے وہ اس حوالے سے یہاں پر کئی ایسی وارداتے سننے میں آئی ہیں تو کیا اس کے لیے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو آپ کی ڈپلائیمنٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کے بریجز کے پاس بھی ہو تاکہ یا پھر کم سے کم اس کے آس پاس ہی کوئی ایسی آپ لوگوں کی پولیس جو ہے وہ کوئی ایک آدھا پولیس وارہ تائنات ہو جو مطلب جس کا تھوڑا بہت تو خوف ہو اصل میں میڈم آپ کو پتہ ہے نفری کی یہ تھوڑا شارٹیج باقی یہ ہے کہ ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں بندے اب جیسے جن کا نیپل چوڑنگی سے لے کے یونیسٹی روڈ جن کا آپ جان گشت ہوتا ہے یہ ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ اس کو اوبے بھی کر رہے ہوتے ہیں بلکل چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں تو جس جس طرح کیسے شکایتیں آتی ہیں پبلک کی ہمارے تک محصول ہوتی ہیں تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو میرا ایک ریکویسٹ ہے پبلک سے کہ کائنڈلی انفرمیشن پولیس کو بلکل ضرور دیں جو بھی آپ کے ساتھ کرائم ہوتا ہے اس کی رپورٹ ضرور کروائیں ضرور کروائیں آج نہیں کل کل نہیں پر تو کہیں نہ کہیں کرمینل کا کام ہے آتا نہیں آنا ہے سمجھے پولیس کا کام ہے پولیس کام اپنا کر رہی ہوتی ہے تو بلکل یہ اگر رپورٹ ہوگی تو اس رپورٹ کو بلکل مدے نظر رکھتے ہوئے اس کے خلاف کروائی ہوگی ہے اچھا یہ تو ہو گیا پیڈیسٹرن بریج کی بات ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دوں اچھا یہ اگر آپ آ رہے ہوتے ہیں لالو کھیت سے یا ایسے کئی میں آپ کو اس وقت جو ہے وہ میں بتا سکتی ہوں ایسے سپورٹ یا پھر ایسے جگہیں میں آپ کو گنوا سکتی ہوں جیسے کہ لالو کھیت ہے اس میں بھی ذرا دانشی دکھاؤ یہ جس طرح یہ لگی ہوئی ہے نا یہ قیاری ٹھیک ہے ابھی یہ ہے میں آپ کو یہ گرین بیلٹ جو ہے یہ تو پھر بھی تھوڑی سی چھوٹی ہے لیکن کئی جگہ پہ ہوتی ہے وہ جس طرح وہ چوڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر بھات مگر لگی ہوتی ہے اور اس طرح کی سے وہ گرل کے بیچ میں راستہ نکل رہا ہوتا ہے اب یہ جو ہوتے ہیں ایسے سنیچرز جو کہ نشے کے آدھی ہوتے ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں اندر اب ان کو جب طلب ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جس وقت ٹرافک کا پاسدفہ جو ہوتا ہے وہ وہاں جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر رات کے بک پہ وہ ادھر سے ہی نکل کے آتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے جو بھی گاڑی پاس کھڑی ہوتی ہے اس کا شیشہ کھٹ کٹاتے ہیں ہی سے وہ شیپین اچھا ہم اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں اور ہم اتنے اب امیون ہو گئے ہیں یہ سنیچنگ کے مجھے بعض سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس بات کی اوپر میں اپنا سر بھی ٹنوں یا میں حصور زور زور سے لوگوں سے جب میری بات ہوئی سوالے سے جب پروگرام کر رہے تھے ریسرچ کے حوالے سے جب کچھ لوگوں سے ملاقات میری ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جب اس نے ہم سے مانگا تو ہم نے تو یہ تصدیق کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے پاس ہتھیار ہے بھی یا نہیں ہے جبکہ اس کی صحت بھی اس قسم کی تھی کہ دو تھپڑ اگر لگاتے تو وہ گر سکتا تھا تو یہ لوگوں کے مانے الفاظ سنے انہوں نے کہا کہ ہم تو اب تصدیق تک نہیں کرتے کہ اس کے پاس آیا ہتھیار ہے بھی یا نہیں ہے اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ لالو کھیت کے پاس یا پھر اس طرح کے جگائیں جو ہیں وہاں پر ایسی گرین بیٹ کے اندر چھپ جاتے ہیں نشے کی حالات میں پڑے ہوتے ہیں وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نشے ہی ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں پاس سے جو بھی گاڑی پاس نکلتی ہے وہ وہیں سے کھڑے کھڑے وہیں سے زیادہ ان کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہیں سے وہ لیا واپس آئے آنام سے گاڑی نکل گئی اور لڑ گئے لوگ اس بات پہ میں بولوں گا ابھی دو تین دین پہلے کہ خاتون نے باقیا تھا بادری کا مظاہرہ کیا گلچن حدید میں اس طریقے سے ہماری عوام بھی تھوڑا سا کوپریٹ کریں تو انشاءاللہ ہم بالکل کامیاب ہوں گے اور ابھی بھی اس مولا کا کرم ہے بالکل اسی طرف ہی ہے ہم لوگ بھی اگر تھوڑا سا یعنی کہ ان میں تھا تھوڑی سی ایک مزاہر اب جب آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ وہ نشے کے عادی ہیں اور آپ نے جج بھی کر لیا کہ اس کے پاس شاید ویپن ہے بھی یا نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا ہائیلائٹ کریں گاڑی کی ٹکر سے ہی مار دیں نکل جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ خیر ہے کرمینل ہے نا وہ اس پر کس نے وہ کرنا ہے لیکن وہ ایک ہوتا ہے کہ ایک قانون نام کی چیز بھی دوتی ہے اگر ہم اسی طریقے سے اسی چیز کو جواز بنا کر پھر یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ ہماری اگر کسی سے دشمنی ہے تو کوئی اپنی دشمنی کو بھی یہ رنگ دیکھ گئے کہ اس لیچر ہے اڑا دو اسے یہ بھی نہیں ہو سکتا نا اب ایسا ضرور ہونا چاہیے ایسا نظام جو ہو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آپ پہ سر پہ آ گئی اور واقعی ہی میں اس وقت ایک کرمینل ہے تو سیلف ڈیفنس کا آپ کے پاس ایک موقع ہے لیکن خدارہ ایک چیز اور میں آپ کو وضع کر دوں سیلف ڈیفنس کے قانون کو کسی بھی صورت میں آپ نے اپنی ذاتی دشمنی کے لیے مت استعمال کیجئے گا کیونکہ اس کی پکڑ ایسی ہوگی کہ آپ کی اس وقت آپ کو سوچنے کبھی موقع نہیں ملے گا اپنی ذاتی دشمنی کو کبھی بھی سیلف ڈیفنس کا رنگ دینے کی کوشش مت کیجئے گا ہاں اگر کوئی کرمینل ہے اور آپ کی جان کے اوپر بات آ گئی یا آپ کی عزت کے اوپر بات آ گئی تو آپ کو یہ حق حاصل ہے قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ سیلف ڈیفنس کا آپ کے پاس ایک راستہ ہے اپنے بچاؤں کا راستہ ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ سیلف ڈیفنس کے اس رگڑے میں جو ہے وہ آ جائے تو یہ جس طریقے سے بھی بات میں نے ان کو جس طریقے سے نشان دہی کی ہے کہ ایسی جو بھین بیلٹ ہوتی ہیں جن کے ساتھ یہ جو بریلز وغیرہ لگی ہوتی ہے لیکن بیج میں ہوتا ہے تھوڑا سا راستہ اور وہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بنا ہوتا ہے راستہ لیکن وہ ایسے لوگ جو نشائی حضرات ہوتے ہیں یا پھر نشے کی آدھی لوگ ہوتے جب وہ یہاں پر موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں رات کے وقت ان کو موقع ملتا ہے ایسی وارداتوں میں ان کا ہاتھ بھی رہتا ہے تو آپ لوگ ایسے لوگوں کو یہاں سے کیوں نہیں یہاں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے ایریے میں کوئی وغیرہ منشاعت وغیرہ یا کوئی ایرونچی وغیرہ نہیں ہے پہلے اس روڈ پہ تھے ہم نے ایرونچیوں کے غلاف کار بھائی کر کے ان کو ایدی سینٹر پہنچایا ان کو ایدی سینٹر پہنچایا ہے اس کے بعد یہاں پہلے بارداتیں ہوتی تھی کیونکہ اس روڈ پہ شادی حال بہت تھے شادی حال دو ڈائی بجے بند ہوتا تھا اس کے بعد روڈ بھی گرافک بھی کام ہو جاتی تھی چھینہ جبتی ہوتی تھی پہر ایسے چھو صاحب نے یہاں دو موٹر سیکلوں کا گشت لگایا جس کی وجہ سے اب باردات بلکل نہیں ہے شادی حال بھی جو غیر قنونی بنے ہوئے تھے وہ وغرمیڈ آف سینٹھ کی طرف سے پوٹ چکے ہیں لہذا اس روڈ پہ اس وقت کوئی باردات نہیں ہے ہمارے ایریے کے ایرونچی ایسی آپ کے ایریا میں میں ویسی پرگرام کے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی تک آپ کے لیے اگر کوئی ایریا آپی کے انڈر جو آرہا ہے اس گلشن اقبال تھانے کے انڈر جو آرہا ہے کون سا ایریا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ کلیر نہیں ہو سکتا ویسے تو میڈم تقریباً سارے کلیر تقریباً سارے ایریے کلیر ہیں کرائم ریٹ بالکل نیچے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسی ایریا میں ایسا نہیں ہے کہ بلکل کلیر ہو یہاں سے ہمارے میں نے بتا رہی ہوں کہ میرے پاس باقاعدہ لوگ آئے ہیں انہوں ان کی شکایت بھی میں پروگرام کر رہی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پر ختم ہوئی ہو لیکن کون سا ایسا ایریا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ابھی وہاں پر بارداتیں ہو رہی ہیں لیکن میں اصل میں کرائم کی کوئی اثنٹک جگہ نہیں ہے کرائم کہیں بھی ہو سکتا ہے اور کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے اور کسی مقصد حالت میں بھی ہو سکتا ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک لیمیٹ یا بلکل ٹارگیٹ ہو کہ یہی ہیری ہام نے چننا اور یہی کرنا ہے پکٹ لگا کے یا گشت کے طور پر تو یہ ان کا اسٹیجیٹک چینج ہوتی رہتی ہے کرمنلوں کی اور اسی حساب سے پولیس بھی چل رہی ہوتی ہے کام کر رہی ہوتی ہے یعنی ابھی تک جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پولیس تو اپنا جو ہے وہ تعاون آپ کے ساتھ کرے گی اس وقت کرے گی جس وقت آپ پہلے کریں گے خود کی پہلے حفاظت کریں پہلے خود اپنی احتیاط کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح طریقے سے اگر آپ کے ساتھ اول تو پریکوشن لیں تو بہت حد تک خود آپ بارداتوں سے بن سکتے ہیں سنزار راستوں سے مجھ جائیے یہ اور میں پبلک سے آپ کے توسط سے جیسے گاڑیاں کہیں پارک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور موبائل میں گیمز وغیرہ میں لگ جاتے ہیں یا کوئی ہیوی موبائلز ہوتے ہیں کرمنلوں کا یہ آسان ٹارگیٹ ہے بالکل اس چیز کے اوپر تھوڑی سی نظر کرم کریں پلیس کائنڈلی اگر کہیں آپ کسی کا ویٹ کر رہے ہیں یا کوئی پارکنگ میں کھڑے تو پلیس براہ مہربانی موبائل کا یوز کم کریں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی یہی میرا مقصد ہے اس پرگرام کو کرنے کا کہ آپ کو جتنا زیادہ محفوظ بنایا جا سکے آپ کو ہم لوگ ہر قسم کا آپ کے چھوٹا سی چھوٹا پوائٹ جو ہوتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے یا آپ کے ساتھ ایسی بارداتوں کو روکنے کے لیے یا پرکوشن لیا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے ہم پورا پورا پرگرام کسی لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو جتنا زیادہ بچایا جا سکے آپ خود اپنے آپ کو جتنا بچا سکیں احتیاط کر سکیں اس کے علاوہ کون سا راستہ آپ کو فوری طور پر اختیار کرنا ہے اگر خدا نا حاستہ آپ کے ساتھ ایسی کوئی باردات ہو جائے اس سوالے سے ہم پورے کراچی میں جہاں ابھی پچھلے دنوں ہم نے جس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے نورٹ کراچی اور سرجانی اور اس طرح کے ہم نے ایریاز جو تھے وہ کبر کیے تھے اب ہم نے گلچن کا کیونکہ گلچن سے بارداتیں بہت زیادہ سنائی دے رہی تھی ہم لوگوں کو ایسی بازلشت نیوز کے اندر ہمیں سنائی دے رہی تھی یہ ایسی واقعات ہمیں آس پاس بھی جھو تھے وہ ہمیں سننے کو مل رہے تھے آپ کو خود بہت احتیاط کرنی ہے اور دیکھیں جہاں سنسان راستہ ہے یا کوئی ایسا راستہ ہے کہ جہاں پر پولیس یا پھر لوگوں کی آمدورف کم ہو وہاں سے گزرنے سے آپ گریز کریں جو ہے وہ سننے کو مل رہا ہے کہ یہاں پہ وارداتیں زیادہ ہو رہی ہیں وہاں سے بھی احتیاط کریں موبائل خدا کے لیے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لڑکے جو ہے ایک تو ویسی بھی سنیٹرین کے لحاظ سے بھی اور ویسی بھی جو ٹریفک کے کمانگی نے ان کو ذرا فالو کری گئے یہ جو آپ بعض دفعہ میں دیکھا ہے کہ گاڑی چلاتے چلاتے اپنا موبائل جو ہے وہ آپ مہنگا قسم کا آپ کا موبائل ہوتا ہے اور وہ آپ ڈرائیوینگ کرتے ہوئے جو ہے اس پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں چلا بھی رہے ہوتے ہیں اور ایک اور چیز آپ کو میں ہنٹ دے دوں کہ جس وقت آپ اگر پرس کہیں کہ ڈرائیوینگ کرتے ہوئے تو آپ کو پھول ڈیوز کرنا ہی نہیں ہے یہ اپنی زندگی کا حصول بنا رہے ہیں اگر ساتھ پہ بیٹھا ہوا یا ونڈو کی سائٹ پہ بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص یا مہترمہ جو ہے اگر وہ فون ان کی کال آتی ہے اور وہ کال ریسیب کرتی ہے یا کرتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ وہ والی سائٹ جو کہ ونڈو کی طرف ہے گاڑی کی ونڈو کی طرف ہے اس طرف سے آپ ریسیب مت کیجئے بلکہ جو آپ کی ونڈو کی سائٹ نہیں ہے جو گاڑی کی سائٹ پر ہے یعنی کہ اگر فرس کریں کہ گاڑی کی ونڈو ادھر ہے آپ ادھر بیٹھی ہیں تو اس طرف سے فون جو ہے وہ ریسیب مت کیجئے بلکہ اس سائٹ سے کیجئے تاکہ کوئی آپ کے ساتھ ایسی واردات نہ ہو سکے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اگر آپ اپنے زندگی کی اصول بنا لیں تو آپ خود ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی ایسا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی مس ہے نہ ہو لیکن اگر ہو پولیس آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے پولیس ہمارے ٹیکسس جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ٹیکسس کی برا سے ہم یہ یونی فارم بہنتے ہیں تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم آپ کی افاظت کریں یہ اسی لیے ان کا جو ہے وہ پولیس دپارٹمنٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے یہ ہمارے لیے ہی ہیں ان کے ساتھ تاون کیجئے یہ آپ کے ساتھ تاون کریں کہ لیکن اس وقت آپ کو اپنے اصاب پر اور اپنے ہوش و حواس میں ضرور جو ہے وہ آگے آپ کو اپنا لاحعمل تیار کرنا ہوگا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی واردات ہو جائے تو فوری طور پر ون ون فائف پر آپ نے اطلاع دینی ہے تاکہ فوری طور پر اس جگہ سے ملے گا جو قریب تنین پولیس کی موبائل ہو اس کو متحرک کیا جا سکے تاکہ آپ کی نقدی یا آپ کا جو بھی قیمتی سامان گیا ہے وہ بازیاب کروائے جا سکے جتنا حد تک ممکن ہو سکتا ہے یہ آپ کی جو سمارٹنس ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے بارال میں سائم اکبال آج کے پاکرام سے آپ سے چاہتے ہیں اجازت اپنا اور اپنے کردنوار خواستہ پر کرنچے کا بہت خیال رکھئے گا اللہ نیگے بات موسیقی